اسلام علیکم اور بہترین اقبال کا پاکستان اسلام علیکم اور بہترین اقبال کیا ہے پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک رہی اور 1918 کے بعد کے تین چار سال جو اگلے تھے مسلمان انڈیا میں ایک زبردست بغاوتیں اور تحریکیں جاری تھی یعنی ایک اس میں تحریک خلافت تھی جو خلافت مومنٹ کو بچانے کے لیے جس کے اندر ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلافت بچانے کے لیے تو ہندو کا کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کہ اس ہنگامے کے نتیجے میں انگریزوں کو شاید نقصان پہنچایا جا سکے تو ہندو بھی شامل ہو گئے دوسری ایک تحریک تھی تحریک ترک موالات یعنی بیسیکلی اس کو آج کل فاظ میں کہیے کہ بریٹش سسٹمز کا بریٹش گورنمنٹ کا بائیکار کرنا ان سے احتجاجی طور پر تعلق توڑ لینا ان سے خطابات واپس کر دینا نوکریوں سے ریزائن کر دینا بریٹش گورنمنٹ سے اپنے آپ کو دور کر لینا اور تیسری تحریک جو اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی انیس سوٹھارہ انیس کی آس پاس میں کہ جہاں پر جس کو تحریک حجرت کہتا ہے یعنی جمعیت علماء ہن نے وہاں فتوہ دے دیا کہ چونکہ انگریز حکومت ایک کافر حکومت ہے لہذا تمام مسلمان حجرت کر کے افغانستان چلے جائیں جو کہ ایک اسلامی ملک ہے یہ ایک بہت پروفاؤن فنومنہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ علامہ اقبال نے پریکٹیکلی اس تمام مومنٹ سے اس تمام پیریٹ سے ایک طرف یورپ میں فرس ورلڈ وار ہو رہی تھی جس میں انسان بری طرح یوسرے کو قتل کر رہے تھے اقبال کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ ہمسیل فن ڈی ورلڈ انہوں نے اپنا سارا فوکس کر لیا اپنے ان دو کتابوں کو لکھنے پر اثر خودی اور رموز بے خودی اسی پیریٹ میں کہ اپنے آپ کو ڈسکور کس طرح کرنا ہے اور جب ایک انڈویجول اپنے آپ کو ڈسکور کر کے ایک مرد مومن ایک مرد شاہین ایک دلیر ایک درویش کے مقام پر پہنچے گا تو پھر اس طرح کے لوگ مل کر کلیکٹیولی کیا ریسپونس ڈیویلپ کریں جو رموز بے خودی میں انہوں نے 1918 میں پبلش کی مگر اقبال نے جنرلی اس بات کے باوجود کیونکہ تمام ہردن ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی یہ تمام تحریکیں جو انڈیا کے اندر جاری تھیں خلافت مومن کی تحریک ہو تحریک ترک موالات ہو یا تحریک حجرت ہو اقبال نے بہت زیادہ اس میں پارٹسپیٹ نہیں کیا بلکہ اقبال پر سخت کرٹسزم ہوتا تھا اس زمانے میں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی شاعری تو انقلاب اور جوش اور ریبلیون اور ریزسٹنس کی شاعری ہے اس کے باوجود آپ ایک مومن پر شریک کیوں نہیں ہوتے اور یہاں پہ یہ کلاس ماسٹر پیس ہے اقبال کے جو ویجنری ہونے کے جو مثال نظر آتی ہے وہ اسی بار پر دیکھو ایک ویجنری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے سرکمسٹینسز اور حالات کے مطابق دیکھ کر ریسپونس دیولپ کرتا ہے غصے میں رییکشن بلڈ نہیں کرتا جو اس وقت کی مسلمان لیڈرشپ تھی حالانکہ بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے اکبرالعبادی تھے محمد علی جہور تھے شاکت علی جہور تھے اور بڑے بڑے ایسے مسلمان جو کانگرس میں شامل تھے کانگرسی مسلمان عبو القلام آزاد اور ایون قید آزم اسو قید آزم نہیں بنے تھے محمد علی جنہ نائنٹین ہنڈرڈین سکسٹین میں لکنو پیکٹ ہوتا ہے جس میں کانگرس اور مسلم لیگ کا اتحاد ہوتا ہے کہ ہم ملکہ انگریزوں کے خلاف کام کریں گے علامہ اقبال نے اس زمانے میں جو شاعری کی اس میں انہوں نے محمد علی جنہ کو کرٹیسائز کیا اور حتیٰ کہ آغا خان کو کرٹیسائز کیا بہت آغا خان ہے محمد علی جنہ آغا خان مسلم لیگ کے لیڈر تھے محمد علی جنہ کانگرس کے لیڈر تھے ان کو کرٹیسائز کیا کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو اس سے کام نہیں بنے گا this is not going to work this is wrong strategy کہ کانگرس اور مسلم لیگ مل کر کام کریں دوسرے طرف انہوں نے جو انڈیا میں خلافت موومنٹ تھی یعنی ایک بڑا لطیفہ ہے یہاں پر کہ مولانا محمد علی جوہر ایک دفعہ جیلیں کاٹ کر علامہ اقبال سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو علامہ اقبال اپنے گھر پہ سکون سے بیٹھے پہ حقہ لگا کے چار پائی پہ مزے کر رہے تو انہوں دوستی بہتی دونوں میں تو محمد علی جوہر نے باقی شکایتاً کہا اقبال سے کہ اقبال تیری شاری پڑ پڑ کے تمسارے جیل چلے گا اور تو یہاں بیٹھا ہو کے کے سوٹے لگا رہا ہے تو اقبال نے بڑا مزاہیہ جواب دیا اس پر کہلنے کہ یار میری حیثیت قوال جیسی ہے کہ قوال کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوالی کرے اور پوری محفل رخص کرے اگر قوال خود رخص کرنے لگے پھر تو قوالی تو بیٹھ جائے گی تو بیسیکلی وٹ اقبال مینٹ پوز کہ یار دیکھو جو تم لوگ کر رہے ہو تم لوگ کرو جو تم کر سکتے ہو لیکن جو میں کر رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ اقبال ٹرائی ٹو میک دم انڈرسینڈ خلافات موومنٹ میں اقبال کو گھسیٹا لوگوں نے اقبال گئے خلافات موومنٹ میں لیکن بڈراؤ کر لیا کیونکہ ان کی آرگمنٹ بلکل سمپل تھی کہ وہ تمام تحریکیں جو تم ہندووں کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں وہ نہیں چلے گی وہ فراڈ ہے وہ فیک ہے اس میں کام نہیں گئے کیونکہ اقبال کو فسید ہے ہندووں کا بیٹریل پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ہندو بیٹریل کریں گے جو کیا انہوں نے اس کی کیا بجا تھی کہ پتا تھا ان کو کہ یہ ان کا یہی اقبال کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان تمام لوگوں میں جو اس دور میں مسلمان لیڈرشپ تھی اسی وجہ سے تھے کہ ان میں وہ غیر معمولی سپریچول ڈائمنشن تھی وہ غیر معمولی صلاحیت تھی روحانی طاقت ویژن موجود تھا حدیث ہے دیکھتا ہے مومن جو اللہ کے نور سے جو اس کی فراسط و وزڈوم و ویژن ہوتا ہے یہ اس وقت کی مسلمان لیڈرشپ پہ نہیں تھا مثال کے طور پر میرا سوال سے جتنا تھا کہ کیا کوئی اسٹوریکل اس کے پر پس منظر تھا اور بسی سپریچول ایسپیکٹ تو ہے دیمنشن ہے اس کی بات سمپل ہوئی اقبال انیلائز کہ اس وقت انگریز جتنے طاقتور ہیں انگریزوں کے طاقت ابھی ٹوٹی نہیں ہیں اور مسلمان قوم تیار نہیں ہیں ابھی تک تو مسلمانوں میں کوئی گروپی ایسا نہیں تیار ہوا تھا کوئی لیڈرشپ ایسے نہیں کوئی ایڈیالوجی نہیں کوئی ایڈنٹیٹی نہیں مسلمانوں میں ریوائیول اف دی انڈویجیول سلف خودی کا ریوائیول نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں کلیکٹیو کانشیسنس اسرار بے خودی رموز بے خودی میں جنہوں نے لکھا ہے وہ بڑھ نہیں ہوا ہے اس صورت میں آپ جو تحریک چلا ہوگئے وہ فیل ہو جائے گی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے سکولرز میں جمعیت علماء ہند نے فتوہ دے دیا کہ یہاں سے مسلمان مایگریٹ کر جائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے زیادہ شدید نقصان نہیں پہنچا جتنا اس فتوے سے پہنچا کہ جتنے پڑھے لکھے ایڈوکیٹڈ پاک مسلمان تھے اس زمانے میں جو بزنسمن تھے کاشکار تھے تجارت کرتے تھے اور جو مسلمانوں کی وہ کلاس تھی جس پر ایک سوسائیٹی کی بیکبون بیلڈ ہوتی ہے اس ساری مسلمان کلاس نے اس فتوے کی بنیاد پر اپنی جائدادیں فروخ کر دیں ہندووں کے ہاتھوں پوڑیوں کے مول اور ہجرت کر گئے افغانستان افغانستانی غریب مول وہ خود سسٹین نہیں کر سکا ان لوگوں کو نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان نے سردیں بند کر دی سردیں بند کرنے کے نتیجے میں جو ہزاروں پڑھے لکھے مسلمان جو اشرافیہ تھی ہماری ایلیٹ اچھے لوگ تھے وہ ہندوستان کے اور افغانستان کے بورڈر پر فز گئے اور ہزاروں کی تعداد میں بھوکے مرنے لگے اور جب لٹے پٹے تباہ ہو گئی مومنٹ خراب ہو گئی اور واپس پہنچیں اپنے علاقوں میں تو جہاں پر یہ حکومت کرتے تھے جہاں ان کی زمینیں تھیں جہاں جائے دادیں تھے ان کی اور جن کو یہ ہندووں کو فروغ کر گئے تھے وہاں پر آکے یہ ہندووں کے غلام بن گئے یعنی بیسیکلی اس فتوے سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوا ایکنومکلی ایکنومکلی تباہ ورباد ہو گئے مسلمانوں کے جو میڈل کلاس تھی وہ ڈسٹرائی ہو گئی کیا فائدہ ہوا ایسا فتوہ دینے کا کہ جس کی بنیاد ہی فراست پر نہیں تھی جس کی بنیاد بزرم پہ نہیں تھی جس کی بنیاد ایک پولیٹیکل انڈسٹیننگ ایکنومک انڈسٹیننگ پہ نہیں تھی مسلمان لیڈیشپ کا زمانے میں یہ حال تھا وہ رییکشنل نہیں تھا وہ رییکشنل نہیں آج بھی ہماری لیڈیشپ کا یہی حال ہے اگر آپ دیکھئے تو اس وقت دنیا میں پرابلمز ہیں مسلمانوں کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں اور جو مسلمان پولیٹیکل گروپس ہیں یہ ریلیجس گروپس ہیں وہ سب رییکشن میں رییکشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اب چاہے وہ گروپسوں جو ملیٹنس کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کو تو دشمنوں نے پلانٹ کیا اور بہت سے ایسے احمق ہیں ہماری سطحوں میں جو پاکستان میں خود کو چملے کر رہے ہیں پاکستان میں باومنگ کر رہے ہیں یہ وہ رییکشنریز ہیں جو دلیل سے باگ کر کے تبلیغ سے اپنے روحانی وجود سے لوگوں کا متاثر نہیں کر سکتے لہذا ہر بات کا جواب ان کا یہ ہے کہ ایک بوم پلانٹ کرچس اس گروپ کو ہی تباہ کر دو جو ہم سے اختلاف کر رہا ہے ان جاہلوں نے اپنی لوگوں کو تباہ کیا ایسی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو ہر بات کے جواب میں اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیتی ہیں اپنے ہی ملک میں جلسہ جلوس کر کے تباہ برباد کرتی ہیں بجتمیزی کی یا نراض ہیں انگلینڈ پہ یا امریکہ پہ یا یہوویوں پہ جلاتے ہیں اپنے ملک کو ہیں اپنی بسیں جلاتے ہیں اپنی سڑکوں کو آگ لگاتے ہیں اپنے گھروں کو آگ لگاتے ہیں یہ جو جاہل مسلمان لیڈرشپ آج بھی آپ کے آس پاس بس رہی ہے یہ اس وقت بھی تھی اور ان ساروں کے درمیان میں یہ فنومنہ جو باہر نکل آتے ہیں اور اسی طرح بدم نہیں پھیلاتے ہیں وہ بہت سے گروپ سپانسرڈ ہوتے ہیں لیکن بہت سے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرمن مسلم پولیٹیکل ریلیجیس گروپ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو سیاست میں ہیں یا کوئی نظر میں گروپ آپ جنرمن آپ دوز ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نیت بری نہیں ہے جس طرح خلافت مہربلت میں بہت سارے مسلمان تھے جن کی نیت بری نہیں تھی وہ نکلتے تھے محمد علی جوہر شاکت علی جوہر پہ تو کوئی اتراز نہیں کر سکتا بہت سنسر لوگ تھے لیکن وہ جس سرٹیجی پہ چل رہے تھے جس ٹیکٹکس پہ کام کر رہے تھے اس نے ناکام ہونا ہی ہونا تھا اور اسی پر اقبال نے اتراز بھی کیا ان کے اوپر اور اسی وجہ سے اقبال کے خلاف بڑے لوگوں نے زمانے میں شدید طفان بیلڈ ہوا کہ مسلمان سارے ایک طرف جا رہے ہیں اقبال الگ کھڑے ہوئے اور اقبال جیسے لوگوں کا ہوتا یہ ہی ہے کہ وہ ایک چٹان کی طرح روشنی کا منار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا جو مرضی ان کے اتلاف بات کرتی رہے وہ وہ بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کے مفاد اور فائدے میں ہوتی ہے اور یہ وہ پیریٹ تھا اقبال کا کہ جس میں وہ اپنی thought process بھی بیلڈ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب تک کہ تمہارے پر ریسورسز بیلڈ نہیں ہوتے تم جو تحریکیں چلا رہے ہو یہ کام نہیں آئے گی بہر نائس we're gonna take a break once we come back we're gonna continue welcome back to the revolution زیر صاحب سے بات ہوئی تھی about hijrat movement خلافت movement میرا آپ سے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو بار بار میرے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو misguided religious fervor ہے اور patriotism اور nationalism یہ جو ideals دیے گئے ہیں کسی فوجوں نے یا historically speaking جرنیلوں نے military rulers جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کو غلط طریقے سے use کیا یعنی کہ اپنی قوم جو masses ہیں ان کو دکیل دیا ہے کسی ایسی جنگ میں جو کہ شاید کسی ideology کے پیچھے نہیں لڑی جا رہی ہے یا کسی کی اپنی personal ego کے لیے لڑی جا رہی ہے جس طرح ہی آپ یہ جو حجرت مومنٹ کی آپ بات کرتے ہیں یا first world war بتاتے ہیں first world war تو خب تو reason ہی کچھ ہوتے ہیں وہ تو bankers لگ رہے تھے میں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ to somewhat patriotism, nationalism and somewhat organized religion جس کے کافی حد تک میں خلاف ہوں not about the religion itself جو کتاب جو کہتی ہے وہ صرف اس کو میں مانتا ہوں جو لیکن جو organized religion body ہے جس طرح اب یورپ میں ویٹیکن ہے یہ وہ سب سے وہ سب سے corrupt system تھا جس کے خلاف یہ سارے زائنیس بینکر زائنہ نے کہا کہ ہم نے پہلے ویٹیکن کو تباہ کرنا ہے اور پھر monarkies جو ان کے انٹرد ایسے corrupt ہیں یہ ایک سائیڈ ہو گئی یہ global stage میں چل گئے جو پاکستان انڈیا اور پاکستان جو صورت کا تھا اس میں جو reality تھی کہ وہاں پہ بھی imperialist forces آ کے بیٹھی نہیں تھی in the form of one form or the other اور یہ ان کو یہ religious جو organizations تھی جو کہ non-existent تھی یا جو سوچ تھی اس کو بھی انہوں نے develop کرنے میں کافی چیزیں ہیں تو we can't really look away from that کہ یہ شاید لوگن religious organizations میں یا religious sentiment ہے اس کو انہوں نے pollute نہ کیا ہو اس کے بارے میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان religious leadership congress نے خرید لی تھی یعنی ہندووں نے اور انگریزوں نے خرید لی تھی اتنے بڑے بڑے scholars اس وقت بھی انڈیا میں ایسے موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے بننے کے خلاف فتوے دیئے پاکستان کے خلاف رزس کیا کانگریس میں شامل ہوئے آج بھی بڑے کانگریسی مسلمان بستے انڈیا میں کہ جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ہندو زائنزہ ہائیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں علامہ اقبال کے خلاف جو شریف فتوے لگانے والے لوگ تھے مولانا بول کلام عزاد جیسے لوگ کہ جو کانگریس کے لوگ ہیں جنہوں نے شدید مضاہمت کی پاکستان بننے کے خلاف مضاہمت کی اپنے وقت میں اور جمعیت علماء ہند کا جو رول اس میں رہا ہے پاکستان موومنٹ کے انتر نیگٹیف بالکل پاکستان بننے کے خلاف رہے ہیں اور آج بھی جمعیت علماء ہندو انڈیا میں بیٹھی بھی ہے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساری کاروائییں ڈالتے رہتے ہیں اس میں ایسے لوسکولرز بھی نکلے اشرف علی ثانوی صاحب بغیرہ جنہوں نے باقاعدہ جو اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا جمعیت علماء ہند سے سباوجیو کی مسئلہ ان کا ایک تھا لیکن پاکستان بننے کے بارے میں اشرف علی ثانوی ان واحد ترڈیشنل سکولرز میں تھے جو علیگرڈ کو وزک کرتے تھے یعنی انہوں نے دو کلاس سسٹم جو الگ الگ بنا دیئے تھے علیگرڈ اشرف علی ثانوی کے انتقال کے بعد پاکستان گئی اشرف علی ثانوی اشرف علی ثانوی جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن مجورٹی جمعیت علماء ہند کے لوگ انہوں نے اس قسم کے فتوے دیئے مسلمانوں کی اکانومی بھی تباہ کر دی مسلمانوں کی میڈل کلاس تباہ کر دی جہاں تک اور جہاں تک اورگنائز ریلیجن کا تعلق ہے اقبال was very very clear on this جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ان کو revive کرنا چاہے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پوٹ کی طرح ایک ریٹگن کی طرح ادارہ بنا دیا تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کے دین کا ہر مسلمان میں ریپریزنٹ بھی کرے خلیفت اللہ فیل عرب بھی ہو بلکل بلکل اور جب ایک educated پڑھا لکھا مسلمان دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے خوبصورت کامڈنیشن کوئی نہیں بنتا اور یہاں کلرجی نہیں ہوتی کلٹ نہیں بنتے وہاں پہ تھیوکرسی کا وہ کانسپ نہیں ہوتا کہ خاص کلاس رول کرے گی اسلام کی ٹھیکیدار بن کے اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ اسی وجہ سے وہ نوجوان تک پہ سے کہتے ہیں کہ تم دین کا علم حاصل کرو یہ تم اگر دین پر کمنٹ کرو گے بغیر دین کا علم حاصل کیے بغیر اگر تمہاری فکر خام ہوگی ہی چلتے ہوگے اس کے بعد اگر تم دین کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرو گے تو تم فساد کرو گے جب ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے سسٹم دسکس کر رہے تھے کہ اقبال نے جب اسرار خود نہیں بلڈ کی تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اسپیکٹ جس کی اوپر وہ پہنچے تھے کہ ایک دفعہ جب تا فوکس دسکس کرو اپنے نیت درست کرو اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرو کرنا تھے کہ اقبال نے اس کے بعد جو نیشیوز کی بات کی کہ اب اس کے بعد تمہارے سٹیپس کے آؤں گے آپ کو یاد ہے فشلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سٹارٹ انہوں نے لا الہ الا اللہ سے کیا تاکہ پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کرو وہ تمام خدا جو تم نے اپنے معاشرے میں اپنے زمانے میں بنایا گئے پہلے لا الہ ضرورت کرو اور اس کے بعد شریعت کے وہ جو پانچ عراقین اسلام ہیں اس پر آؤ اور پھر ہم تمہیں آگے اس سے لے کے چلیں گے وہ سارے پروسس اب ہم ڈسکس کریں گے we're gonna take a break welcome back to اقبال کا پاکستان حکیم صاحب اسی کو آگے اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جتنا جو بات میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ شاید organized religion organized body of religion جو بن جاتے ہیں تھکے دار بن جاتے ہیں اسلام کے یا کسی بھی religion کے انہوں نے اسلام کو زیادہ انکسان پہنچایا ہے بجائے کے سہونی طاقتیں یا imperial forces جو بھی اور other forces even christian forces جو بھی اور اس وقت جنگیں بھی چل رہی ہیں بہت ساری تو آپ اسے اگلی کرتے ہیں جس میں تباہم ہے everything that become an organized cult چاہے وہ organized economy ہو جو cult بن جائے جو control کرے ان کا banking system ہو ان کا industrial military complex ہو ان کا capitalistic communist economic model ہو یا organized religion بن جائے یہ group of people جو ٹھیکے دار بن جائے چاہے وہ Christianity میں ہو Judaism میں ہو یا Islam میں ہو وہ problem create کریں گے اللہ کے دین میں مساوات ہے وہی ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے کہ اقبال جب اسی لئے پڑھے لکھے مسلمانوں کو نوجوان تقلی کو جب وہ address کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی emphasize کرتے ہیں کہ تم اس سارے معاملات کو نہیں چل سکو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم modern ہونا چاہتے ہو جدید دور کے تقاضی پورا کرنا چاہتے ہو تم شریعت کو ترک کر دو اس کی عبادات کیا ہیں بہت ان کی ایک wisdom ہے جو تمہاری self conscious کو تمہارے وجود کو تمہارے خودی کو تمہارے اندر غیرت کی حفاظت کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں یہ systems تو اسی لئے جب وہ پہلے بات کرتے ہیں کہ جب لا الہ کی بات کرتے ہو اور اپنے اندر سارے خدا توڑو سارے بت کو توڑو جو تمہارے زمانے میں بنے ہوئے ہیں کہیں 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 جیسے ہم نے ارز کیا کسی کا بت روپیہ ہے کسی کا پیسہ ہے کسی کا خاندان ہے کسی کا عہدہ ہے کسی نے رینکس گاڑیاں جائدادیں زمینیں گھوڑے کارے یہ بت بنائے ہوئے لوگوں نے جب تم لا الہ کہہ کے سارے بتوں کو نگیٹ کرتے ہو اور اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ محبوب مقصود مطلوب خدا میرے لئے قانون بنانے والا جس کو میں فالو کروں گا جس میں پیار کروں گا وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو اس کی بات تمہارے لئے لازم ہے کہ اگلے سٹپ پہ آؤ جو نماز ہے اور نماز کے بارے میں پھر اقبال نے کہا کہ نماز وہی ہے کہ طلب مسلم را حج اسغر حج اسغر نماز کہ نماز کی احسیت ایسا ہے ایک مسلمان کے دل کے لئے کہ جیسے وہ ایک حج کر رہا ہے حج اسغر کر رہا ہے حج کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو ایک پورا ریچول ہے جو کرتے ہو اور ہر روز دن میں تم پانچ دفعہ وہ حج کرتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے جب تم نماز قائم کرتے ہو اور کہا کہ نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایسے خنجر کی طرح ہے کہ جو بے حیائی سرکشی اور ناپسندیدہ چیزوں کو قتل کر دیتی ہے انہی پران کی جو آیت ہے کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے فہاشی اور برائی اور بدکاری اور بری چیزوں کے ساتھ اگر تم نماز کو اس کی سپرٹ کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ پڑھو کہ جس میں تم اللہ کے سامنے مخاطب ہو اللہ تمہارے سامنے بات کرو اللہ سے اس طرح جس طرح ایک اتنا بندہ اپنے اللہ سے یا دوست ایک دوست سے بات کرتا ہے جب تم اس کیسیت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں انقلامی تبدیلی آئے گی فہاشی اور برائی اور بدکاری وہ تمام ایسپیکٹ کیونکہ جب تم پانچ دفعہ رب کے آگے ریپورٹ کرو کے جا کے تو یہ اقبال بتاتے ہیں کہ جب تک تم شریعت کے پابندی پر نہیں آگا تمہاری خودی کی حفاظت نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں دیزائن کی گئی ہیں تمہاری خودی کی حفاظت کے لیے اور کہتے ہیں پھر روزے پہ آئے کہتے ہیں روزہ جو ہے بھوک اور پیاس پر شبخون مارتا ہے اور تن پروری کے قلع خیبر پر توڑتا ہے یہ سبسنیٹنگ تن پروری کے قلع خیبر پر توڑتا ہے دیکھو یہودیوں کا قلع خیبر تھا جس کے اندر یہودیوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا مدینہ کے نوٹ میں تو اقبال نے مثال یہی دی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا اپنے مضبوط دیواروں میں اسی طرح انسان اپنے نفس کو اپنی شیطانیت کو پالتا ہے جب وہ اپنے جسم کو پالنا شروع کرتا ہے جب وہ سنشل باڈلی ڈیزائر کے پیچھے بھاگتا ہے جب وہ سر ایک کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں روپیہ کماؤں ہوں دنیا میں میرا سٹیٹس ہو میرا جسم آرام کرے میرے جسم کو سکون ملے اپنی ہر ڈیزائر ایوری لسٹ ایوری ڈیزائر وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک ایسا خیبر کا قلع بن جاتا ہے جو ایک اس کے کفر کو پال رہا ہوتا ہے اور اس خیبر کے خیلے کو توڑنے کے لیے اللہ نے جو weapon system رکھا ہے وہ روزہ ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم اپنی ڈیزائر پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرتے ہو کھانا پینا چیزیں سب سامنے رکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس اختیار بھی ہے طاقت بھی ہے لیکن تم اپنی بھوک اپنی پیاس اپنی essential pleasures کو روک رہے ہو اس لیے کہ اللہ کو حکم دیا اللہ نے کھایا مجھے یہ جب تک کہ سال کے کم از کم ایک مہینہ تم اپنا یہ ایک training course نہ کرو ایک refresher نہ کرو ہر سال تمہارا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا اتنا surrender کر جائے گا تمہارا نفس اتنا strong ہو جائے گا کہ تمہارا قلب surrender کر جائے گا اس کے آگے پھر تم اپنی خواہشات نفس اور اپنی desire سے چلو گے تمہارے اوپر there will be no self control over yourself اور اس self control کو قائم رکھنے کے لیے تم نے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کو لازمان follow کرنا ہے کیونکہ اگر تم نے روزے کو abandon کر دیا تو تمہارا جسم اتنا مضبوط ہو جائے گا جسم سے مطلب تمہارا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا تمہاری خواہشات اور desires اتنا مضبوط ہو جائیں گی کہ you will not be able to deliver anything in this world ہماری دنیا میں مثالیں ہیں اس بات کی سینکڑوں موجود ہیں کہ anybody who gives in to desires anybody who gives in to lust and does not control it پھر خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے انسان کے needs تھوڑی ہوتی ہیں it's the desires جو مروا دیتی ہیں انسان کو آپ لوگوں گھروں میں دیکھو جوتے کہ ہمیں پانچ یا دس جوڑے جوتے سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے there are people جن کے پاس دو دو سو جوڑے جوتے رکھے ہوئے ہیں انسان دس پندرہ بیس سوٹ سے زیادہ کیا پہنتا ہے دو دو سو چار چار سوٹ علماریوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں دو دو سو شرٹس ہوتی ہیں یعنی یہ ساری needs نہیں ہیں یہ desire ہیں wants ہیں wants ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے انسان اس کو جتنا پھیلاتا چلا جائے اگر اس کو سختی سے کنٹرول نہیں کرے گا تو یہ wants انسان کو انہیلیٹ کر جائیں گے take over کر لیں گے اور فر اینی بڑی وانٹ تو برنگی چینج ان اس ورل پہلا کام اس کا یہ کہ اپنی دیزائر پر بابو رکھیں بھائی نائس ہم گنا ٹیک بھائی نائس بھائی نائس بھائی نائس اسلام علیکم جی رو بی کیسا جائے آپ خیریت سے ڈیلیٹی بہت رنگی کہ اہم تو انہیں اعمال تانگیزا انہیں ہے ایک اتنی اگر لیکن ہے انہیں احساس یاری تناسی جانب میں جا ہی بڑی نائس بہت رہی بہت رکھے ہو بہت رکھے ہو ڈیلیٹنی رو بھائی نائس کہ حکیم صاحب بیلیٹاً میں چھوڑ کے نہ کلے جائیں. I wanted to know from حقیقت صاحب کہ وہ ہمیں شیر پڑھنا سے کھا دیں گے اور ایک یہ بہت مسئلہ ہے سمجھنا تو دور کی بات ہے. سمجھا کے جائیں گے یہاں سے. آدھے تو میں بھی سمجھ گیا ہوں اس سے پہلے کہ یعنی کہ جو اردو کے الفاظ جو تھے جو کہ سمجھ نہیں سکتے تھے. جی جی بولیے ہلو. جی جی ہلو. ہلو. جی بولیے آپ کی آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کو. I cannot hear. آپ بولیے ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ آپ سے کال بیک کرتے ہیں دوبارہ بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو میرا بھی پرابلم یہی تھا بلکہ میرا کیا تقریبا 99 فیصد پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ اس پویٹری کو سمجھنا اور اس کی جو راز ہیں اس کے پیچھے پوشیدہ ان کو سمجھنا Ali the point is ہم آپ کو کچھ سکھا نہیں رہے ہیں I am also equally fascinated with Iqbal as you are. اور ہم صرف اس رزق کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو رزق اللہ نے ہمیں دیا Iqbal کے Iqbal کے کلام سے ان کے برکت سے I'm only trying to share it with you. I'm not teaching you anything. MashaAllah یہ اتنا بڑا توفہ ہے کہ even I am dazzled I am fascinated اور Iqbal in fact اگر آپ پھر سے سچ پوچھئے تو even Iqbal Iqbal was also fascinated لوگوں نے Iqbal سے پوچھا کہ Iqbal آپ کی باتیں کیسے کرتے ہو How do you do all these things آپ کے وجود سے یہ کیسے نکلتی ہیں یہ تو کوئی بندے بشر کے وجود سے اس لیول پہ کلام نکل ہی نہیں سکتا آپ ہیں کون Who are you What is your reality So Iqbal نے اس پر بڑا خودصورت اپنا ہی تعریف کرایا تھا And it's an amazing intro to himself He says Iqbal بھی Iqbal سے آگا نہیں ہے Iqbal بھی Iqbal سے آگا نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے میں کوئی مزاق نہیں کر رہا ہوں واللہ I'm not joking مجھے نہیں پتا میں کون ہوں مجھے نہیں پتا میرے اندر یہ forces کیا کام کرتی ہیں کیونکہ لوگوں نے کہا میکر آپ کی وجود سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ ڈیوائن ہیں یہ تو انسان بشر بندے حصوص نکل ہی نہیں سکتی تو جواب پر Iqbal نے اس پر کیا دیا کہ دیکھو مجھ سے لکھوایا جاتا میرے اندر spiritual forces کام کرتی ہیں اس کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہتے ہیں نکلی تو لبِ Iqbal سے جانے کس کی ہے یہ صدا نکلی تو لبِ Iqbal سے جانے کس کی ہے یہ صدا پیغامِ سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا ترپا بھی گئی امیزنگ isn't this پیغامِ سکون پہنچا بھی دل محفل کا ترپا بھی گئی لیکن نکلی لبِ Iqbal سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا پتہ نہیں میرے وجود میں کون بولتا ہے تو یہ Iqbal کا کلام تو ایسا ہے کہ یقین we are also mesmerized یعنی literal being mesmerized is the word to be used اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق بھی ہم اس رسک کو شیئر کریں گے تو آئیے ہم بات کر رہتے ہیں اس وقت اقبال میں جو پھر نوجوانوں کو جب یہ بتایا ہے کہ تم شریعت کی پابندی پہ آؤ اپنے دین کو سیکھو اور اس کی wisdom سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ خالی ritual نہیں ہے ہر ritual کے پیچھے ایک amazing divine wisdom ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہارے لیے حج اصغر کا درجہ رکھتا ہے تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے اندر self control اور self discipline جو پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے نفس کے شیطان کو جو قابو کرتے ہو جو خیبر کے قلعے توڑتے ہو اپنے وجود میں جو بڑے بڑے بد تمہیں بنائے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے تم کو روزہ کی ضرورت ہے پھر وہ حج پہ آتے ہیں بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ مومنوں کی اصل essence کو فطرت کو develop کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک حجرت کا سبق دیتا ہے آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کرنی ہے جہاں بھی جانا پڑا ہم جائیں گے ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ مسلمانوں نے ہجرت کی اور دوسرا سبق جو حج دیتا ہے جو بڑا غیر معمولی ہے دیکھیں یہاں پولٹیکل ڈائمنشن اسے کتنی ہے کہ حج وطن سوز ہے وطن کو جلا دیتا ہے یعنی یہ جو ویسٹرن بے اکنومک پولٹیکل سسٹم نے وطن کا کونسٹ بنا دیا ہے کہ انسانوں کو وطن میں جوگریفی میں ٹوڑ دیا ہے محدود کر دیا ہے جب تم حج پہ پہنچتے ہو چالیس لاکھ مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں وہاں کسی کی کوئی ناشنالیٹی نہیں ہوتی ہے اور اقبال نے اس پر بڑا خوبصورت شیر ایک اور مقام پہ ان کا شیر اس معاملے پہ ہے کہ اس کا مترجمہ کرتے ہیں مفہوم بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو اسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم اقوام متحدہ چاہتے ہو یا انسانیت کو متحد کرنا چاہتے ہو تم قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو ملکوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو یا انسانیت کو کلیکٹ کرنا چاہتے ہو جو حج کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پوری کلیکٹیو انسانیت ایک وجود ہے کسی انسان میں گورے کالے میں کسی ناشنالیٹی میں کسی اتنی گروپ میں کسی لسانی گروپ میں کسی فرقے میں کسی گروہ میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے حضور تم سب انسان ایک ہو اس سے بڑا پیغام یونٹی آف ہیومینٹی کا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو حج کا پیغام ہے ایک طرف ہجرت ہے اللہ کے خاطر ہم تقلی پوری دنیا سے لوگ سے مٹتے چلے آتے ہیں ایک مرکز کی طرف ایک فوکس کی طرف اور اس کے بعد وطن سوز کہ وہ وطن کا کانسپ نیشنلزم کا جو ویسٹرن کانسپ ہے جو مغرب نے دیا ہے وہ کانسپ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں ایک نام میں ایک جھنڈے میں جب تک کہ نیشنلزم کو جو ویسٹرن کانسپ ہے جو مغرب نے دیا ہے وہ کانسپ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں ایک نام میں ایک جھنڈے میں جب تک کہ اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ مارڈن سیاست کی زبان سیاست کی زبان میں وطن اور ہے دین کی زبان میں وطن اور ہے یہ آپ کے کانکوں کے آگے پردہ ڈال دیا گیا ہے تو مدینہ کی جو ریاست تھی وہ بھی تو ایک وطن تھا ایک ملک تھا لیکن وہ وطن ایک آئیڈیالوجی کے نیچے تھا وہ وطن ایک آئیڈیالوجی کو رپریزنٹ کرتا تھا اسی طریقے صحیح جب پاکستان ہے آج کا پاکستان صرف یہ جیوگریفی نہیں ہے پاکستان ایک امت مسلمہ ایک آئیڈیالوجی کو رپریزنٹ کرنے والی جیوگریفی ہے یہاں پر پاکستان سے پیار کرنا این دین کا حصہ ہے اس پارٹ آف آف فیث تو لف دیس لانڈ جس طرح تو پروٹیک مدینہ اینڈ تو لف مدینہ اس پارٹ آف آف فیث آج کے دور میں جو مدینہ ہے آج کے دور میں جو بیس ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو ری گروپ کر کے ری ارگنائز کر کے اور مسلمانوں نے دنیا میں جو اپنا مقام اور سٹیٹس دوبارہ حاصل کرنا ہے وہ ری گروپنگ بیس پاکستان ہے آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایزا جو وطن ہے ایڈیالجی اپنا فلسوفکال ریلیجیس جو ہماری ایک ہوم گراؤنڈ ہے فلسوفکال ریلیجیس مدینہ اور آئیڈیالوجی پر جو ملک بنایا وہ پرمج آؤں دی یہ اگر مسلمانوں کے پوائنٹ او ویو سے اور اس پوری اس پوری اس لائٹ میں دیکھا جائے تو we are supposed to expand into other areas جو کہ زیاءال عکنے بھی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے جو کہ مسلمانوں کا concept of خلافہ ہے مدینہ ایک چھوٹی ریاست تھی جو ایکسپینڈ کری پہلے اس کی ایڈیالوجی نے ایکسپینڈ کیا اس کے بعد اس کی جاؤگریفی نے ایکسپینڈ کیا لیکن ابھی تو یہ ڈر ہے نا کہ یہ اپنے اس جگہ سے سکڑی نہ جائے اللہ کے فضل سے کوئی سکڑنے والا پاکستان نہیں بنا جو سکڑنا تھا وہ ہم سکڑ گئے اب پھیلنے کا وقت ہے اور this is precisely the reason کہ آج ایک سو سال کے بعد اقبال کا اصرار خودی اور رموز و بے خودی جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریوائیف کر رہا ہے کہ this is the way forward for پاکستان پاکستان آج کا مدینہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک سراز ہے historical miracle ہے جو create کیا گیا ہے for certain ideology اور وہ ideology اسرار خودی اور رموز و بے خودی میں اس پاکستانی قوم کو اقبال کی طرف سے توفہ ملا which we'll discuss and onwards جزاک اللہ آپ جو باتیں کرتے ہیں اتنی پر امید باتیں ہیں اور کیونکہ basically ہماری جنریشن کا problem ہے کہ ہم امید چھوڑ چکے ہیں کہ ایزائنیس یہ وہ world system جو ہے ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے patriotism ایک smoke screen ہے جس میں ہم پھسا دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی بس borders کو protect کرنا ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ideological spiritual dimension وہ ہے کہ ہم نے اپنی spiritual borders کو بھی protect کرنا ہے exactly یہ سوال روبی صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ call پہ ہیں ہم ان سے call دوبارہ لیں گے hello hello السلام علیکم سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی پہلے آپ اپنی بات کی انٹیویو رہتیں جی جی بات کیجئے عزید صاحب آپ کی بات سنی جی جی سن رہے آپ السلام علیکم جی والیکم اسلام بہن سرمائیے جی صاحب مجھے بہت شدید شیئر ایک کرتا ہے جب میں آپ کا پروگرام دیکھتیوں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی پیاس کے بعد آپ ملے ہیں اور کئی رستے میں آپ ہمیں چھوڑ کی چلے جائیں اور مجھے شیئر بھی پڑھنا نہ ہے اور سمجھ بھی نہ ہے بہن جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ مشن چلے گا انشاءاللہ آپ پڑھائیں گے آپ سکر نہ کیجئے جب تک اللہ نے طاقت دی اور حمد دی اس ریولوشن سکر نہ کیجئے انشاءاللہ بہن جتنی بچینی آپ کو ہے یقین کیجئے اس سے زیادہ بچینی ہم کو ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کتنا وقت ہمارے پاس ہے لیکن جتنا وقت بھی ہے we want this اقبال to to spread in this nation like this اس کے سینکنوں اقبال اور سینکنوں محمد علی جنا اس ملک میں پیدا ہوں ہمیں بہت زیادہ بیچینی آپ سے زیادہ بیچینی ہے اور انشاءاللہ کوئی موقع ہم نہیں ضائع کریں گے کہ اس پیغام کو شیئر نہ کریں مجھے ایک اور بات آپ سے کہنا ہے کہ to be in the same frame of mind after the program finishes can you recommend a few books that we could be reading hello بہن آپ کی بات سن رہے دیکھیں اقبال کی اوپر بہت خوبصورت کام ہوا ہے سینکنوں کتابیں available ہیں لیکن پہلے ہم recommend کریں گے کہ آپ ہمارا program follow کیجئے اس لیے کہ this is اقبال made simple for the modern generation no but i want to be in the same frame mind when i'm going from one program to the next so i want and not everybody can recommend the right book لیکن لاہور میں لاہور میں اقبال اکیڈمی ہیں ان کے ڈیریکٹر سوہیل عمر صاحب ہیں they have done fascinating work on اقبال آپ لاہور کی اقبال اکیڈمی سے رابطہ کیجئے ان کے پاس سیڈیز ڈی ویڈیز بکس ایک امیزنگ کلیکشن ہیں آپ مجھے کچھ کتابوں کے نام بھیجوا دیں and that would be ٹی وی پر بھیجوا دیں جی اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو یہ سارا بھی بتائیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال اکیڈمی کی بات آپ نے کی جب سے ہم نے یہ شو سٹارٹ کی مجھے پچھلے ہفتے ایک پورا کارٹن ریسیف کیا انہوں نے ہمیں بھی بھی جی آپ کو بھی کتابیں آئیں اور میں اس پروگرام کی توسط سے اقبال اکیڈمی کے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں میں حکیم صاحب تو یہ ساری کتابیں جو ہے عذبر یاد ہیں ان کو تو میں یہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کی تشریح ان کتابوں کی ضرور کریں گے اقبال اکیڈمی لاہور میرے خواہ سے ایجرٹن روڈ پہ آپ پتہ کر لیجئے گا اپنا دیکشنری کہہ رہا ہوں دیریکٹری میں سے نکال کے دیکھی گا کہ اقبال اکیڈمی کہا ہے وہاں پہ وزٹ کیجئے جائیں وہاں پہ کتابیں ڈی بی ڈی بکس آڈیو بکس ہر قسم کی چیز آپ کو ملے گی اور ای وڈ لائک تو تینک اگین بہار پہ بھی حکیم صاحب اور ہمیں گے ایک شورٹ بریک ورکم بیک اکبال کا پاکستان بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکبال اکیڈمی کی جو لاہور میں واقع ہے اور ان کا ایک بہت زیادہ پاکستانی عوام کے اوپر میں کہتا ہوں احسان ہے کہ انہوں نے یہ سارا لیٹرچر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہوئے اور لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کرنی کی کچھ کریں اس اپ تو اس ناو ٹو ایکشلی گو ان پھائن جیسا کہ پہلے ایک خاتون تھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہم تک یہ کتابیں پہنچیں گی تو اکبال اکیڈمی لاہور اور ہم ان کی انتظامیہ کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اکبال کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آلسو پرسینڈنگ اس آل دس لیٹرچر تینکیو بیری مچ اکبال کے ایڈمی وہ کنٹینیو ویڈ آئی تینک زکاة جو آخری ڈائمنشن ہے زکاة کے حوالے سے جو اکبال خودی کی تربیت میں بتاتے ہیں جب تم سپیچل ڈائمنشن پر تربیت دے رہے تو شریعت میں جو حکمات تمہارے بتائیں زکاة کی وزن دیکھیں اکبال کیا دیتے ہیں کہتے ہیں زکاة سے دولت کی محبت کم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اور زکاة برابری سے بھی آشنا کرتی مسابات قائم کرتی ہے ماشر میں دیکھیں دو بڑے غیر معمولی پہلو ہیں مسلم اکانومک مارڈل کے اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اتنی دولت کماؤ دنیا میں اتنے پیسے کماؤ ضرور دنیا میں رہو گزارا بہت اچھی طرح لیونگ تمہاری ہونی چاہیے لیکن دولت کی محبت تمہارے دل میں نہیں جائے یہ بیلنس اور کنٹریڈکشن بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کماؤ بھی دولت کماؤ بھی لیکن دل میں جگہ مد دو بتخ کی طرح جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن گیلی نہیں ہوتی کیسی پرفارمنس ہے جو تمہیں دنیا میں دینی ہے کیونکہ زکاة دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سیونگز ہیں دولت تمہیں رکھی ہوئی ہے جب ہی تو تم زکاة دیتے ہو لوگوں کی حد پر آگے کیونکہ زکاة دینے سے تم اس قابل ہوتے ہو کہ لوگوں کی مدد کر سکو وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں تو مسلمان ایکنومیکلی بھی سٹیبل ہونا ضروری ہے زکاة دینا ہمارے دین کا حصہ ہے مسلمان دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا مسلمان کو بھیک منگا نہیں ہونا چاہیے فقیر اور بھٹے وے اتنا مسکین اور آجز نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اپنی مدد کر سکے نہ دوسروں کو خلا سکے ایک اچھا مسلمان جب ایمان میں سٹرنٹ ہوتی ہے فیزیکل سٹرنٹ ہوتی ہے اس میں ایکنومیک اور ملٹری سٹرنٹ بھی ہونی چاہیے یہ اقبال اسی وجہ سے دیفرنٹ تھے دوسرے تمام صوفیہ سے یا دوسرے تمام ان میسٹکس کے ساتھ اور فیلسفر کے ساتھ کہ جو ترک دنیا کی تعلیم دیتے تھے کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ اقبال was different he says no دنیا میں جاؤ دنیا کماؤ اور جتنی کماؤ تقسیم کرو اللہ کی رامے دو لیکن دل میں جگہ نہیں دینی اور دوسرا جو زکاة سے ہوتا ہے معاشرے میں مساوات قائم ہوتی ہے جو امیر اور فرق ہے وہ کم ہوتا ہے امیر اپنی دولت لینے والا ہو زکاة لینے والے کوئی نہ ہو زکاة مانگنے والے کوئی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بی ایم ڈبلیو میں بیٹھا ہوں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ اور میرے محلے میں دس لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے مر رہے ہیں اتنا جب دیفرنس ہو جائے کسی معاشرے میں تو وہ انقلاب برپا ہوتے ہیں وہ فساد ہوتے ہیں وہ کرائم آتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ جو top 5% ہیں they are the ones who are controlling the 90% wealth of this nation یہ جب unfortunate علمیہ پوری دنیا میں شروع ہو جائے ملک میں شروع ہو جائے تو پھر اس ملکوں میں فساد پھیلتے ہیں اس سارے اکنومک موڈل کو معاشرے کی اکنومک ایم بیلنس کو درست کرنے کے لیے زکاة ہے اگر آپ نوٹ کریں پاکستان میں سارے لوگ اپنی زکاة نکالنا شروع کر دیں تو پاکستان میں ایک غریب آدمی بھی باقی نہ بچے ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے کہ اسلامی اکنومک موڈل جو زکاة ہے صدقات ہے خیرات ہے وراثت کو تقسیم کرنا ہے جو عشر ہے جو غلے پیسر پیکس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اگر سارے پاکستانی کاشتار اور پاکستانی انڈسٹریلیس اور پیسے والے لوگ زکاة دینا شروع کر دیں ایک غریب آدمی نہ رہا ہے ملک میں ٹیکس نہ لگانا پڑے ہمیں کوئی قرض نہ لینا پڑے تو ہم اتنے خوددار اور غیرتمند ہوں کہ پوری دنیا کو ہم تقسیم کریں سچائی تو یہی ہے ویسے جات چہرے فیلکہ صحیح کہ ہمیں کسی بینک کسی آئی ایم کسی سے کچھ نہ کرنا پڑے کسی کے سامنے کہ امریکہ ہم جو تباہ برباد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اقبال نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ تم نماز روزہ حج زکاة کو ریچول سمجھتے ہو یہ ریچول نہیں ہے یہ ہمارے اسلامی پولٹیکل ایکنومک ملٹری موڈل کی فاؤنڈیشنز ہیں اور اسی لیے جب انسان اپنی سلف ڈیویلپنٹ اور آویرنس کی بات کرتا ہے تو ان فاؤنڈیشنز پر وہ اپنی خودی کو بیلڈ کرتا ہے کہ جس سے مسلمان ملت اپنا اروج حاصل کرتی ہے جو آپ نے بات کی کہ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کہ جب ایک میں نے مہنگی گاڑی خریدی دی کہ وہ بہت شوقتا بچپن سے میرے والد صاحب میرے بتاتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ چھوٹی دنکی کار لے کے نا گھر میں گھواتا رہتا تھا اور ایک امیجنل گاڑیاں لاتا رہتا تھا وہ سارے ہستے تھے میرے پر محلے والے جب میں بڑا ہوا تو میرے اوپر میرا بھی اور میرے کچھ کزنز بھی ہیں جن کو گاڑیوں کا جنون ہے تو میں نے جب ایک بہت مہنگی گاڑی خرید دی اور پہلے اپنے پیسوں سے حضال کے پیسے تھے ان سے خرید کے جب میں نکلا تو مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں جن شہروں میں میں رہتا ہوں جس سڑک پہ میں جاگر رکھتا تھا وہاں میں فقیر کوئی جو لوگ تھے یا غریب لوگ تھے جو آپ کو حسن پری نکانز دیتے تو مجھے بجائے کہ وہ ایک فیر ہونے کے میں آیا ہوں اور مجھے دیکھو مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں ان سے چھپوں کیسے اور وہ میرے لیے ایک یقین کیجئے کہ میرے لیے اذاب بن گیا تھا کہ میں جانے سے میں کسی کہا تو آجا ہے میں تری گاڑی میں چلتا تو مجھے اپنی گاڑی یہ نہیں کہ میں درتا ہوں کسی سے یا کچھ لیکن مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھے میں کونن پوٹ پا فنگر آن 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 اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے یا اپنی لوگوں کے لیے محبت ہے یا خدا کی سب پریچرز کے لیے محبت ہے سب سے پہلے تو انسانوں کو آپ کو کرنے حقوق العباد کا خیال رکھنے تو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے تو آپ پھر بہت زیادہ فیل کرتے ہیں تینکیو بیری مچ آج کا شو جو ہے اس نے آئی اوپنر اگین آبیسی آئی اوپنر اگر آئی اوپنر اگر آئی اوپنر اگر آئی اوپنر